کی کارگرم کی تیاریاں زورو پر ہے دوہزار اٹھارہ میں پی اے موڈی نے دیوکھر ائرپورٹ کی ادھارشلہ رکھی تھی اور اب بارہ جولائی کو اس کا ادھگھاتن کریں گے دیوکھر ائرپورٹ کو لے کر پچھلے ایک دشک سے سیاست خوب ہوئی لیکن سانسد نشکان دوبے کے پریاسوں سب یہ بند کر تیار ہے ساون سے پہلے بابا نگری کو ملے گی سوگا بارہ جولائی کو دیوکھر ائرپورٹ کا ادھگھاتن پی اے موڈی کریں گے ائرپورٹ کا ادھگھاتن بارہ جولائی دوہزار بائیس یہ دن اور تاریخ دیوکھر کے لئے اتحاسی کھونے جا رہا ہے سالوں پرانا بابا نگری کے لوگوں کا سپنا ساکار ہو دیوکھر سے اڑان شروع ہوگی لیکن دیوکھر ائرپورٹ کو لے کر سیاست پچھلے ایک دشک سے جاری ہے دوہزار نو میں گودھرا سے لوگ سوا چناؤ جیتنے کے بعد آج جب نشکاند دوبے نے اس ائرپورٹ کو وقصد کرنے کی بات کہی تو ویروڈھی دلوں کے نیتاؤں نے نشکاند کے وادے کو ہوا ہوای بتایا تھا لیکن نشکاند کے پریاسوں کا ہی نتیجہ کہ آج یہ ائرپورٹ بن کر تیار ہے اس ائرپورٹ کو لے کر گیا دوہزار نو سے سیاست اب تک ہوتی آئی دوہزار آٹھارہ میں پردھان منطری نریندر موڈی نے اس ائرپورٹ کا سیرانیاز کیا اور اب وہاں دین آ گیا جب پردھان منطری سویم بارہ تاریخ کو آ کر کے اس کا اودھاٹن کرنے والے ہیں کل ملا کر کہیے کہ اب ایک پرکار سے جب یہاں اودھاٹن کی تیثی مکرر ہو گئی ہے اب اس کا سریعہ لینے کوڑے کر کے بھی آپس میں کھوڑ مچ گئی ہے دوہزار آٹھارہ میں پردھان منطری نریندر موڈی نے دیوگر ائرپورٹ کے ادھاٹشلہ رکھی تھی اور اب بارہ جولائی کو پی ایم موڈی اس کا اودھاٹن کریں گے اسے لے کا تیاریاں جو رو پر پی ایم کے کاریکٹر میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کے جھوٹنے کے سبھاؤنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میدان کی جو کیپیسٹی ہے اس میں کم سکم ڈھڑ دو لاکھ لوگ آئیں گے کم سکم ڈھڑ دو لاکھ لوگ سکم ڈھڑ دو لاکھ لوگوں کے ساتھ مل کر جہوڑ دو لاکھ لوگ سکم ڈھڑ دو لاکھ لوگوں کے ساتھ مل کر بارت جولائی کو ایرپورٹ کے شبارم کے ساتھ ہوای سیوا بھی شروع ہو جائے گی بارت جولائی کو ہی دیوگر سے کولکاتا کے لیے انڈیگو کا ویمان اڑان پھرے گا جس کی بوکنگ بھی شروع ہو چکی ہے بارت جولائی کو پی ایم موڈی نہ صرف دیوگر ایرپورٹ کا اودھاٹن کریں گے بلکہ پردھار منتری بابا بیعتنات مندر میں پوجا ارچنا بھی کریں گے وہیں پی ایم کے کارکرم کو لے کر ایک لاکھ سکوار فٹ میں پنڈال بنائے گیا ہے نیوز 11 بھارت کے لیے دیوگر سے امرنات کے ریپورٹ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا